بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل آج پاکستان کے جو سب سے موتبر ترین ایوان ہے اقتدار کا ایوان بالا جسے کہتے ہیں سینٹ اس کے حوالے سے ایک بڑی خاص اور بڑی متاثر کن بات آپ سے کرنی ہے جو کم از کم میرے لئے تو بہت امپورٹنٹ تھی دراصل یہ جو ایوان ہیں یہ جو ہماری اسیمبلیز ہیں یہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کا مناسب پلیٹ فارم ہے یہاں ہمارے منتخب نمائندے ہماری ووٹوں سے ہماری آراز سے منتخب ہو کر وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ہمارے مفاد کے لئے عوامی مسائل کے حل کے لئے اپنی آواز بلند کرتے ہیں یہ ایک بڑی محذب قسم کی تعریف ہے یا محذب قسم کا ایک آرگومنٹ ہے جو ہمارے ایوان اور ہمارے اس پارلیمنٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے جبکہ جو وہاں کا احوال ہوتا ہے وہ اس سے قدر متضاد یا مخالف یا مختلف ہوتا ہے لیکن آج مجھے بہت زیادہ مسررت ہوئی جب سینٹ آف پاکستان میں ایک ایسے موضوع پہ بحث ہو رہی تھی یا اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی جسے سن کے طالب علموں کے حوالے سے یا پاکستان کے جو وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کو ان ایوانوں میں عام طور پہ یاد نہیں کیا جاتا ان کا تذکرہ سنا معاملہ یہ ہے سینٹ آف پاکستان میں وفاق کی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین اظہار خیال کر رہے تھے یہ دراصل کوسچن آنسر ہو رہے تھے کوسچن آر تھا اور انہوں نے ایک اتنا خوبصورت آرگومنٹ دیا جسے میں سن کر فوراں اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے کہا میں اپنے ناظرین سے اس کو شیئر کروں موضوع یہ تھا کہ جو ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں خاص طور پہ اور جو کالیجز ہیں وہاں پہ جو طلبہ جو طالبات پڑھتے ہیں جو سمیسٹر سسٹم ہے جو اساتذہ انہیں پڑھاتے ہیں پھر ان کی اگزیمنیشن کا جب پروسس اور مرحلہ آتا ہے تو اس پر وہاں بہت گہری گفتو شنید ہو رہی تھی کہ یہاں طلبہ و طالبات کا استحصال کیا جاتا ہے اب یہ عام سننے والوں کے لئے شاید اتنا اہم اور مانی خیز موضوع نہ ہو کہ جو پڑھتا ہے جو دالبیلہ سمیسٹر سسٹم میں کالیج یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اس کے بعد انتہان کے مرحلے میں جائے گا وہاں موضوع یہ تھا کہ ان پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں پھر وہی ان کے اگزیمز لیتے ہیں پیپر بھی وہی بناتے ہیں اور پھر جب پیپر چیکنگ کا مرحلہ آتا ہے ان کے جو نمبر دینے کا گریڈنگ کا مرحلہ آتا ہے وہ بھی انہی اساتذہ کے ذریعے کیا جاتا ہے ایک ہی ٹیچر جو پڑھا رہا ہے ایک پینل ہے وہ اپنی کلاس روم کو ٹیچر سمیسٹر سسٹم میں مختلف اساتذہ پڑھاتے ہیں وہی اساتذہ پھر ان کے امتحانات کے لئے پرچے تیار کرتے ہیں اور پھر وہی ان کے چیکنگ کرتے ہیں مارکنگ کرتے ہیں اس پر حکومت نے انیشیٹیو یہ لیا ہے کہ تشویش پائی جاتی ہے بعض حلقوں میں کہ اس طرح سے طلبہ و طالبات کا استحصال ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کہ وہ پھر طالبات کو خاص طور پر اور طلبہ کو بھی مورالی یا فینانشلی بلیک میل کیا جاتا ہے ان سے رشور طلب کی جاتی ہے ان کی حریسمنٹ کی جاتی ہے کیونکہ جس نے پڑھایا ہے اسی نے پیپر تیار کیا ہے اسی نے مارکنگ کرنی ہے تو وہ طالب علم کو جانتا ہے طالب علم اس استاد کو جانتا ہے پھر وہ اس سے نمبر حاصل کرنے کے لیے اور اس سے مارکنگ میں بہتری کے لیے گریڈنگ میں بہتری کے لیے وہ اپروچ کرے گا یا پھر اس میں سٹوڈنٹس کا استحصال ہوگا ان کی بلیک میلنگ ہوگی یہ ایک نیگٹیو اس میں سنس پائی جاتی ہے گنجائش ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جس پر رامنا تنویر صاحب جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں حکومت پاکستان کے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی سسٹم لائے جائے گا طالبات اور طالبہ جو اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر جب امتحان کا مرحل آتا ہے تو وہی سیم پینل اساتذہ کا اس میں انگیج نہیں کیا جائے گا ایک تھرڈ پارٹی سسٹم لائے جائے گا جیسے انٹی ایس ہے یا دیگر ادارے ہیں اس طرح سے اداروں کی مدد لے کے جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ امتحان لینے والے لوگوں سے مختلف ہوں گی اس سے یہ ہوگا کہ طلبہ اور طالبات کا وہ جو ایک استحصال ہوتا ہے بلیک میلنگ کی جاتی آئے روز ہمیں خبریں ملتی ہیں بہت سے ایسے سکینڈلز اور ریشود سامنے آتے ہیں اس پر قابو پایا جا سکے گا یہ حکومت کی بڑی ایک اچھی پوزیٹیو اپروچ ہے اور طلبہ اور طالبات کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے